یہ جو پروفیسی کہہ لیجئے اقبال کی طرف سے جو پیشنگ ہوئی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ پوری ہو چکی ہے تہزیم مغربی مر چکی ہے یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں جیسے حضرت سلیمان کا آپ نے سنائی ہوگا کہ وہ ایک عصا کے تیگ لگا کر کھڑے رہے اور جنات کو جو بھی کام دیا گیا تھا اس کو سپروائز کرتے رہے اسی حالت میں انتقال ہو گیا جان نکل گئی لیکن کھڑے رہے وہ لاش کھڑی رہی یہاں تک کہ دیمک نے چٹ کیا ہے عصا گرا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گری ہے اسی طرح دیمک چٹ کر چکی ہے اس تحصیب کو جس کا سب سے بڑا مغرب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ ہے دیر سیولیزیشن اور شادی کے لیے کئی مرتبہ مشنے تقریر ہیں کہ شادی کرو شادی کرو خامخواہ اس بندل میں بند ہیں ہم عورت کو لاکھ ضرورت ہے اگر وہ آئے میرے ساتھ رہے بچے بھی ہوتے رہیں گے یہ ہے تحظیم تو تحظیم بڑھ چکی ہے تیکنولوجی کی بل پر کھڑی ہوئی ہے تو کیا دیر سیولیزیشن بکم سو پاورفول اس کا جواب آگیا اگر انہیں دیر سیولیزیشن رسپانڈی 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 چیلنج اصل میں اس کے دور میں میں ہنٹنگٹن کا حوالہ دوں گا ہنٹنگٹن نے جو کلیش اور سیولیزیشن میں باق لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل آٹھ تحظیمیں ہیں بلکہ حوالہ دیا ہے اس نے ٹوائن بی جو اس دور کا سب سے بڑا فلسفی ہے تاریخ کا فلسفہ تاریخ کا ماہر اس نے گنوایا ہے بیس سیولیزیشن دنیا میں پیدا ہوئی ہیں بارہ مر چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اب جو دڑوں کی نہیں تو کوئی سیولیزیشن ہوگی نا آخر آخر عراق کے اندر نیموکر نگر کے دور کے بھی جو ہے اس سے بھی پہلے کی بھی سیولیزیشن تھی نا تو بارہ تو ختم ہو چکی ہیں آٹھ موجود ہیں ان میں سے چھے ہمارے ساتھ پانچ کمپیٹیبل ہیں ایک ہماری اپنی تحظیم اور پانچ اور یہ کمپیٹیبل ہیں ان کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے انڈین سیولیزیشن معلوم ہوتا ہے کہ بہن ہے وہی ناج گانا رخص و سروت شراب روشی یہ وہ سب کچھ بے ہیائی جو بیترہاں ان کے ہاں شادی کا بندن تھا عورت کا ایک معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے تو اس لئے یہ کہا تھا کہ یہ جو چھے ہیں سیولیزیشن ان میں سے پانچ کو تو سات سیولیزیشن جو مزید ہیں ہماری ایک اور چھے اور دو ان میں سے دو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اسیولیٹ نہیں ہو سکتی ایک مسلم سیولیزیشن آف مسلم اسلامی سیولیزیشن اور دوسرے ہے کنفیوشین سیولیزیشن آف چائنا یہ بات میں نے پہلی مرتبہ اس نے سنی ہے میرا مطالعہ نہیں ہے نا میں چین گیا ہوں نا مجھے وہاں کی حالات معلوم ہیں البتہ یہ کہ جب یہ میں نے چیز پڑھی تھی اس کے بعد کچھ ہی حصے کے بعد نیوز ویک کا ایک پورا شمارہ آیا تھا خاص اور وہ تھا ریوائیول آف کنفیوشیس ان چائنا تو کنفیوشن نظم جو ہے وہ گویا کہ وہاں پہ ریوائیول ہو رہا ہے ان دو کو کہا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے باقی پانچ تحزیبیں جو ہیں یا چھے تحزیبیں جو ہیں پانچ کہنا چاہیے کیونکہ چھٹی تو ان کی اپنی ہے اور دو یہ ہیں تو آٹھ کن تحزیبیں ہیں تو یہ رییکشن ہے کہ باقی تحزیبوں کی طرف سے کوئی خاص جو ہے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے تحزیب کے حوالے سے اگر کسی درجہ میں مقاملہ کیا ہے تو صرف مسلمانوں نے کیا ہے لیکن وہ بھی صرف تھرڈ لیول پر ریاست کی سطح پر سیکوزرزم پورا تمام اسلامی ورل جو ہے وہ قبول کر چکی ہے انٹریسٹ بینکن کے بنیاد پر معیشت کا نظام پوری مسلم ورل قبول کر چکی ہے صرف یہ لور سٹیٹم ہے یہ سرم حیاء کوئی شادی بیار کے معاملات کوئی جو ہے اسمت اور عفت کی بھی کوئی اہمیت اور یہ کہ خاندان کی فیملی فیملی کی لائف کا بھی کوئی اہمیت ہے خاندان کے ادارے کے مضبوط ہونے کی بھی کوئی ضرورت ہے بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ گویا سے ایک طرح کی عبادت یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کچھ باقی ہیں اور اس میں صرف مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے باقی دنیا میں کسی اور سویلیزیشن نے میری معلومات کیا تک ریزس نہیں کیا اور یہی وجہ ہے چونکہ میں امریکہ آتا جاتا رہا ہوں اب تو مجھے خیر پانچ سال ہو گئے کہ میں نہیں جا سکا نائن الیون کے بعد تو انہوں نے مجھے ویزا دینا بند کر دیا لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں وہاں جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ تہذیب اس کا تو خاتمہ ہو چکا ہے فیملی سسٹم بلکل ختم ہو چکا ہے شادی کے وعث کہتا رہا ہے مش لیکن شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں اور سب سے بڑی شکایت انہیں مسلمانوں سے کیا ہے جو یہاں پر آیا ہے ہمارے ملک میں یونائٹس امریکہ میں وہ ہمارے ساتھ مرج ہو گیا وہاں چینی گئے ہیں وہاں کورینز گئے ہیں وہاں ویٹنامیز گئے ہیں وہاں انڈینز گئے ہیں بشوار گئے ہیں بلکہ جو سو سال پہلے وہاں عرب گئے تھے وہ بھی ان کے اندر پورے طور پر وہ بلکل زم ہو چکے ہیں ان کی تحضیم میں مدغم ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ اب جو یہ سیونٹیز نائنٹین سیونٹی کے بعد جو ایک ایمیگریشن ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر اور ہمارے ہاتھ سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور لائیرز وغیرہ وغیرہ گئے ہیں اور پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھتے ہیں یہ ہم میں مکس نہیں ہوتے ہماری پارٹیز میں نہیں آتے کہ شراملی پیوی ہے ہمارے اور سوشل فرنکشنز ہوتے ہیں وہ مکسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اسلامی سینٹرز بنا رہی ہے تو یہ ہمارے ہاں ایک اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ انہیں سب سے زیادہ کھلنے والی بات ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ